ماتمہ گاندی اور لالبادر شواستر کے جوانتی کے موقع پر سکشتہ پکوارے کا شبارم کیا اس موقع پر سی ایمان نوہرلان نے کہا کہ پورے ہریانہ میں سکشتہ عبیان چولایا کیا اس حفظ پر سی ایم نے کہا کہ یہ گندگی کودہ کرکٹ کی ہوتی ہے اور ایک گلامی کی انہمان اُبھاؤم نے ہمیں گلامی سے آجاد کروا دیا سکشتہ عبیان میں سرکار کے ساتھ ساتھ سی ایم نے عام لوگوں سے بھی سیوک کی اپیل کی ہے مکھے منتری منوہرلال نے پنچکولا میں مہاتمہ گاندھی اور لالبادر شاستری کی جینتی کے موقع پر سکشتہ پکوارے کا شبارم کیا سی ایم نے کہا کہ ایک گندگی کودہ کرکٹ کی ہوتی ہے اور ایک گلامی کی انہوں نے کہا کہ مہاتمہ گاندھی اور لالبادر شاستری دونوں سادہ جیون اور اچھ ویچار رکھنے والے تھے انہوں نے ہمیں آجادی دلائی اور اب گندگی سے آجادی کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے اگر مانا جائے تو دیش کی گولامی یہ بھی اس سمیں گندگی تھی ایک گندگی کودہ کرکٹ کی ہوتی ہے ایک گندگی ویوستاؤں کے اندر چھپی ہوتی ہے اور ایک گندگی ہمارے دیش کی جو گولامی تھی اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے سارا جیون لگا کر دیش کو آزاد کرایا دیش کو آزاد 1947 میں وہ کرا گئے لیکن اس کے بعد دونوں فرنٹس پر کام کرنا وہ بھی شیش ہے آزاد ہم ہو گئے 1947 میں لیکن اپنے دیش کو جس طریقے سے اس کی سوچتا صفائی سی ایم نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یہ سرکار کا احیان تو ہے لیکن لوگوں کے سہیوک کی ضرورت زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ سوچھ کرنا اور سوچتا رکھنے میں انتر ہے لوگ سوچتا رکھنے کا آج سے سنکلپ لیں ہم نے ہریانا میں ہریانا سوچتا بھیان چلایا اور جس میں آج ہمارے گرامین شیطروں کا اگر کہا جائے تو جو سوچتا کا ایک مولیانکن کیا گیا ایک سرویکشن کیا گیا اس میں ہریانا گرامین جو ہے وہ سب سے پہلا پردیش ہے جو پردیش ہے جو پردیش آیا تھا آج تو اس کڑی میں کئی اور پردیش بھی ہو گئے ہیں اس کی کو اگر میں کہوں کہ سب سے پہلا جو چلن تھا اوڈی ایف کا جس کو شہریخ شیطر نے بھی پورا کیا گرامین شیطر نے بھی پورا کیا اوڈی ایف سارا پردیش اب ہو چکا ہے اتھات کھولے میں شوچ مکت اس کی لئے میں ہمارے جو ڈپارٹمنٹ سے چاہے وہ شہری نکائے بیبھاگ ہے ہتوہ گرامین پنچایت اور ڈویلمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے گرامین دکاس کا ڈوڈپارٹمنٹ ہے ان دونوں کو ان کے کرمچاریوں کو ان کے ادھکاریوں کو میں بہتا ہی بھی دیتا ہوں اسی کرم کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسے ہم نے اپریل اسی دوزار بیس میں گرامین شیطر کے اندر سوچتہ بھیان کا دوسرا چرن یہ شروع کیا ہے اور وہ دوزار چوبیس پچیس تک چلے گا اسی میں آج گاندھی جنتی کے دن سے سوچتہ پکھوڑا شہری خشتر کے اندر یا پبلک ہیلتھ کے جو پروجیکٹس ہیں چاہے وہ گرامین کی ہیں شہری ہیں اس پکھوڑے میں کام شروع کیا ہے آج سے جس کا آج ابھی شوہرم کیا ہے سیوریج کی صفائی پورے پردیش کے سیوریج ورسطہ اس میں جو گاندگی رہتی ہے اس کے کارڈ سے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں اور خاص کر کے یہ جو کال چل رہا ہے کوویڈ کا اس میں سوچتہ کا ویشیش دھانا بہت ضروری ہے کہ کسی پرکاس سے ہم سوچتہ اس مہاماری کے اوپر بھی کنٹرول اگر پانا ہے تو سوچتہ اس کا ایک بہت بڑا جس کو جانا پہلو ہے سیم منوحلال نے کہا کہ گرامین شہطر سوچتہ میں پردیش میں نمبر ون پر آیا ہے اور ODF کے لیے کام کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سوچتہ پکھوڑے کے دورہ سیوریج کی صفائی شروع کی گئی ہے پردیش کے سب ہی شہروں میں سیوریج صاف کیے جائیں گے ساتھی جل گھروں میں بھی صفائی ہوگی سرکاری ابھیان تو بھلے ہی اس پندرہ دل میں چلے گا میرا جنتہ سے بھی آگ رہا ہے کہ ہم کو بھی پورا سیوگ کرنا ہے کیونکہ سوچتہ ایک ایسا کام ہے جس میں کیول سرکار کے بروسے اگر رہیں گے تو ہم سوچتہ کا جو ہمارا لکش اس کو پورا نہیں کر سکتے سرکاری بھی بھاگ کہیں صفائی یعنی کرتو سکتے ہیں لیکن صفائی کرنے تک سیمت نہیں رہنا صفائی رکھنا یہ بہت ضروری ہے پچھلی گندگی کو صاف کرنے کے لیے دیپارٹمنٹس کے کرمجاری سب لوگ مل کر کے جنتہ سب مل کر کریں گے لیکن آگے اس کو ہم اپنے سوہاو کو عادت بنائیں کہ ہم اپنے خیتر کو آس پاس کو سوچ رکھیں گے سوچتہ کرنا اور سوچتہ رکھنا اس میں بہت بڑا انتر ہے تو سوہاو میں سوچتہ رکھنا یہ سب آئے ایسا میرا آپ لوگ کے بادیم سے جنتہ کو آگرہ ہے کہ یہ سنکل بھی آج کے دن وہ ضرور نہیں ہے 17 اکٹوبر تک چلنے والے سوچتہ پکھوارے کے لیے سرکار نے ایک ایپ بھی لانچ کیا ہے اس ایپ پر آپ اپنے شہر گاؤ محلے کی گندگی کی فوٹو اپلوڈ کر سفائی کرنے کی مانگ کر سکتے ہیں فوٹو اپلوڈ ہونے کے تین گھنٹے کا اندر سفائی ہوگی اگر تین گھنٹے میں سفائی نہیں ہوتی ہے تو سمبندت ادھکاری پر جرمانے کا پر